اس میں نے جنڈر کو بھی منسٹریمنگ کو بھی پارٹ بنایا ہے آپ کے سن کے خوشی ہوگی کہ ہم نے ایڈوکیشن میں پچھلے مالی سال سے اس سال صرف چین مینے میں تین گناہ زیادہ خرچ کیا ہے تیس کروڑے سے ہم ایک ارب کی سپینڈنگ تو سپینڈنگ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہماری سیئیسنس کا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایڈوکیشن اور ٹیکنالوجی کو ساتھ رکھا ہے تو آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کو اور ہم نے انویسٹ کیا ہے بچوں کی کمپیوٹر ایڈوکیشن سٹیم ٹریننگ اور انٹریپنیوشپ سکلز پہ تیسرا ہم نے یہ کام کیا ہے کہ پبلک سیکٹر سکولز میں ہم نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے ہیولی انویسٹ کیا ہے ہم نے بچوں کی ماللٹریشن کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم ہاں فری سکول میلز پروگرام سٹارٹ کر دی ہے جس کیا جو ایمپیکٹ آیا اچھرے پچاس سکولوں کا میں آپ کو بتا دوں کہ پچیس پرسنٹ انرولمنٹ بڑھ گئی اٹینڈنس سکسٹی پرسنٹ سے نائنٹی فائی پرسنٹ ہو گئی ہے اور بچوں کی جنگری کو لرننگ لیبل امپروو ہوئے ہے پلس ہم نے وہاں فری آئی سائٹ ٹیسٹنگ شروع کی ہے بچوں کے لیے اس سے پتا جلا کہ کئی بچے شورٹ سائٹڈ تھے میائیوپک تھے تو ان کی کوالیٹی آف لرننگ میں اضافہ ہوا ہے پلس ہم نے وہاں پر بچوں کے ٹیچرز کے ڈاکٹرز کے ایکسس کو امپروو کرنے کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ فری پنک بسز شروع کی ہیں جو صبح چھے سے نو اور ایک سے دو چھے زلوں میں خواہ تین بچوں پروفیشنلز کو فری ملتی ہیں تو ان کا ایکسس بھی امپروو ہویا ہے ریڈکشن ان کاسٹ بھی ہوئی ہے سیفٹی بھی ہے اور ڈگنیٹی بھی ہے پھر ہم نے صرف وہاں سہولت سرویسز جو ڈسٹرک کی ہوتی ہیں دس بارہ دمیسائل برس سیٹیفیکیٹ پلیس ویریفیکیشن سیٹیفیکیٹ منسپل اپروو بل ان کو ون ونڈو اس طرح سے کر دیا ہے کہ you have to give a call at a call center ایک پوسٹ پین آپ کے گھر آئے گا آپ سے ڈاکومنٹس فل کر آئے گا واپس جا کے پروسس کر کے آپ کو کوریئر کے ذریعے ڈیلیور کر دے گا تو آپ کو ان سرویسز کے لیے ان دفاظر میں نہیں آنا پڑے گا تو یہ وہ شورٹ انٹرونشنز ہیں جس کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں پر لوگوں کی quality of life اور ان کا trust in government وہ improvements ہیں جتنے بھی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے facilitate کیا لوکل پاپولیشن کو لیکن جو کامران کا بھی سوال تھا کہ بنیادی چیز ہوتی ہے mindset کی تو یہ جو براکریسی ہے وہ جب کام نہیں کرنا چاہتی تو وہ کہتی ہے کہ نیب ہے وہ کہتی ہے جو 1984 کا establishment division کا کوئی رول سامنے لے آتے ہیں تو یہ جو چینج آپ بتا رہے ہیں کہ اگر budget allocation ایک چیز کی 30 کرون روپیہ ہے اس کو آپ 1 billion کی اوپر لے کے چلے گئے ہیں تو definitely وہاں پہ کوئی different bureaucracy ہوگی جو پاکستان کی نہیں ہوگی یہ mindset کا چینج کیسے آیا ہاں اس کا براہ طریقہ سمپل تھا کہ ہم نے team build کی پہلے یہ ہے کہ یہ کوئی silos میں projects نہیں بنے activities نہیں ہوئی ہم پہلے آپس میں civil servants کی ایک team بنی وہ پہلے concept کو project کو discuss کرتے تھے اس کی viability کو اس کی کو discuss کرتے تھے جب ہم convince ہوتے تھے دو تین دن میں پھر ہم کہتے تھے اب اس میں روڑے کوئی نہیں اٹکائے گا تو ہم نے وہ team بنائی اور پھر اس کے بعد from conception to delivery team انہیں زیادہ time نہیں رکھا ہم a ڈی بی mode سے نکلے ہم نے regular sites اس کو conceive کیا implement کیا اور ہمارا maximum time ویسکہ جو میں pink buses کا ذکر کیا یہ ہم نے ایک ہفتے میں ground پہ لے کر آئے ہیں تو کام کرنا ہو تو reasons بہت ہے کام نہ کرنا ہو تو reasons اور بہت ہے اس کے اندر again issue یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ اگر سرکار ہے نا اگر آپ نے کوئی project بنانا بھی ہے اس پہ execute کرنے میں اتنے processes involved ہیں کہ وہ transparency کی وجہ ہو یا دوسری reasons ہوں تو آپ نے کیسے مثلا ایک example وہاں پر ایک school جل گیا تھا تو وہ آپ نے update دی کہ within i think a week آپ نے اس کو دوبارہ اس سے بہتر کھڑا کر لیا تو یہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو necessary government approval چاہیے تو ہمارے ہاتھ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ نا جی project آپ کو ہو جائے گا لیکن ابھی تو وہ سرکار نے approval دینی ہے نہیں اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تو اس isolation میں آپ کیسے کام کریں اس کا طریقہ یہ تھا کہ عوام تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا paper rules کیا کہتے تھے کہ ان کو تو چاہیے تھا سکول واپس ان کو چاہیے تھا trust واپس تو میں نے immediate nature میں تو یہ کیا کہ public private partnership بھی کی میں نے local NGO سے بھی رابطہ کیا business group سے کیا ہم نے کہا ہماری ضد ہے کہ ہم نے پانچ دنوں میں اس کو بنانا ہے تاکہ لوگوں کا trust restore ہو state پہ کہ یہ بچیوں کا سکول ہے یہ پانچ دنوں میں بن گیا اور ہم نے different departments کے contractors mobilize کیے اور ان سے جو آپ نے saving کی اس میں سے کچھ سی اثار کریں کچھ سی اثار ہوئی اور کچھ regular چیزیں ہوئی کچھ ہم نے donations computer libraries کی اسی چکر میں کیونکہ commissioner mad ڈی سی education پی ایڈی بلو ڈی ہم سب سر پہ چڑے پہ تھے اور extreme follow up تھا تو یہ کام ہو گیا بات پھر وہیں پی آ جاتی ہے وانی صاحب میں ابھی تک اس چیز کو سمجھ نہیں پایا کہ یہ shift ہوئی کیسے تھے ٹھیک آپ نے ایک team بنا لی وہ team تو وہی تھی وہی بروکریٹس تھے جو federal government میں ہوں گے کسی صوبے میں کام کر رہے ہوں گے but when they go to the گلگل بلتستان تو وہ change کیا یہ leadership کا فرق ہوتا ہے یا یا bureaucracy کو کچھ آپ نے ایسے کچھ initial ان کو incentives دیے جس کی وجہ سے وہ کام کرنے پہ جو ہے بلکل ایک تو میں نے ان کو projects کی proposals بنانے میں پوری liberty دی تو یہ youngsters ان کی average age اٹھائی سے تیس سال ہے تو they are from Stanford from Cornell from Lumps from NUST ان کو میں نے انکریج کیا come up with ideas یہ ریسرچ کر کے ideas لاتے تھے ان کو انکریج کیا جب ایک ینگسٹر کو پتا چلے گا کہ میرا idea گمبر 11 پر ڈسکس ہو رہا ہے اور ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے اس کی implementation کیلئی پوری جان لگا دیتا تھا تو یہ تمہاری ینگسٹر میرا کوئی اپنا idea نہیں مجھے ینگسٹر نے ideas دیئے ان کو ہم نے implement کیا اس کے follow اپ میں ہم پھر خود پھر ہم نے CS office میں ایک follow up unit جو ہم اس کو سیکشن افسر تک follow up کرتے کہ کوئی رکے ناکام چلے ایک گلگت بلتستان آپ کو بتا ہے کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے لوگ سیہات کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ جاتے ہیں لیکن ہم مارکٹ تو کرتے ہیں کہ پاکستان بڑا خوبصورت علاقہ ہے اگر آپ چلے جائیں northern areas میں جو سب سے بڑا problem ہے وہاں پہ کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے آپ چلے جائیں خیر ہمارے لوگوں کے اندر بھی شہور نہیں جہاں بھی جاتے ہیں وہ گند وغیرہ وہیں پہ چھوڑ